جب بھی آپ اپنی فکر اللہ تعالیٰ کے دین کو بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تمام فکروں کو دور کر دیتے ہیں یقیناً یہ بات سچ ہے اور خدا کی قسم یہ بات سچ ہے آپ جب بھی اپنی فکر دین کو بنا لیتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا اٹھنا بیٹھنا میرا سوچنا سمجھنا سب اللہ تعالیٰ کے دین کے بیچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دیتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا بڑی سٹرنگٹ چاہیے ہوتی ہے بڑا ویل پاور چاہیے ہوتی ہے بڑا ریزولف چاہیے ہوتا ہے لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں کسی اور کو بھی پیدا کر دیتا ہے اس طرح کا بندہ جو آپ کی سوچ کے ساتھ میچ کرتا ہے جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا چاہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اب ایک اور ایک گیارہ ہو گئے ہیں پھر ایک اور بندہ فیملی میں چینج ہوا پھر ایک اور چینج ہوا الحمدللہ اب آپ کو سٹرنگٹ مل رہی ہے اور اب جو بھی پرابلمز اور ڈفکلٹیز آئیں گی نا وہ پہلے کی طرح نہیں ہوں گی کیونکہ پہلے تو آپ اکیلے تھے کہتے ہیں می اگنس دے ورلڈ آپ ہے اور پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے لیکن اب کیا ہے اب آپ کے ساتھ سٹرنگٹ مل رہی ہے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے یعنی اس سے نعمہ کیا ہے کہ جو بھی ایز ریلیکس ریلیکسیشن کمفرٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا ذکر آپ نے دوسروں سے کرنا ہے یعنی کہ شکر کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں شو مارے کیا آپ کا رب یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ جس نے آپ کو اتنے مشکلوں سے باہر نکالا وہ آپ کو آگے جا کے بھی بندد فرمائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے ان سے کہتا ہے کہ میں نے تیرا اتنا خیال رکھا تو کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا آگے چھوڑ دوں گا نہیں اللہ یقین انہ ہمارے ساتھ ہے بلکہ وہ لوگ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نیکیوں کی طرف جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما بداری والے کام کرتے ہیں ان کی تو بالخصوص اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ علی عمران میں قل انکن تم تحبون اللہ فتبیعونی محبت کرتے ہو یعنی میری آپ کی بات ہو رہی ہے اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کریں فتبیعونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو ان کے نقشہ قدم پر جلو پھر کیا ہوگا یحبیب کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یا اغفر لکم زنوبہ کم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو نبی کی اتباع کرو نبی کی پیروی کرو نبی کے نقشہ قدم پر جلو یہ تم نے کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے ساتھ کہ اللہ سے محبت کا پروف یہ ہے کہ تم نبی کی پیروی کرتے ہو ورنہ تمہارے دعوے جھوٹے ہیں